چنانچہ پارہ ایٹ سورة الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدُ اللَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز وجل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے ہمیں ہر وقت اللہ عز وجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنی علمیت شان و شوقت اور جسمانی طاقت پر گھمن سے بچنا اور چرب زبانی اور پھون پھاں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم علمِ علمِ الٰہی عز وجل میں ہمارا کیا مقام ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنانے عشقِ مصطفیٰ و صحابہ و اہلِ بیعت پانے دینی معلومات بڑھانے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر فرمائیں اسلامی بھائی روزانہ غور و فکر کے ذریعے بہتر نیک کام اور اسلامی بہنیں 63 نیک کام کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمِ ذمہ دار کو جمع کروائیں یا اللہ عز وجل شاہِ خیرُ الانام صحبہِ کرام شہیدِ مظلوم امامِ عالی مقام اور جملہ شہیدانو عسیرانِ کربلا صلی اللہ علیہ وسلم و علی مردوان کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمیں قبر و حشر میں امان بکش اور ہماری بے حساب مغفرت فرماؤں یا اللہ عز وجل ہمیں زیرِ گمبتِ خزرہ جلوہِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان و آفیت کے ساتھ شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے آشورہ کے روزے کے فضائل شہید کربلہ کے نو حروف کی نسبت سے آشورہ کو واقع ہونے والے نو نائم اہم واقعات نمبر ایک آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ وآلہ وسلم کی کشتی کوہ جودی پر ٹھیری نمبر دو اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگزش کی توبہ قبول ہوئی نمبر تری اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی توبہ قبول ہوئی نمبر فور اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نمبر فائب اسی دن حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں نمبر سکس اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا نمبر سیون حضرت سیدنا یوسف علیہ وآلہ وسلم کو قید خانے یعنی جیل سے رہائی ملی نمبر ایٹ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ وآلہ وسلم مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے نمبر نائن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں شہزادگان ورفقہ تین دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی آشورے کے روز میدان کربلا میں نہائید بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا یا حسین کے چھے حروف کی نسبت سے محرم الحرام اور آشورہ کے روزوں کے چھے یعنی سکس فضائل نمبر ایک اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نمات صلاة اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رات کے نوافل ہیں نمبر دو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے نمبر تری حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تشریف لائے یہود کو آشورے کی دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو ارز کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا لہذا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا نمبر فور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دکھا مگر یہ کہ آشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ نمبر فائف اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو آشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نویں یا گیارویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے نمبر چھے یعنی سکس حضرت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے سارا سال آنکھیں دکھیں نہ بیمار ہو مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں محرم کی نوی اور دسوی کو روزہ رکھے تو بہت سواب پائے گا بال بچوں کے لیے دسوی محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاء اللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یومِ آشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد محمد کربلا والوں کے غم کے متعلق ایک اہم فتوہ فتوہ رضویہ میں موجود ایک سوال ما جواب کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے سوال اہل سنت و جماعت کو اشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں جواب کون سا سننی ہوگا جسے واقعہ ہائلہ کربلا یعنی کربلا کے خوفناک قصے کا غم نہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ اور آنکھ پرنم یعنی اشکبار نہیں ہاں مسائب یعنی مسیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے جزا فضا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے اور قصدن غم آوری و غم پروری یعنی جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا اور غم پالے رہنا خلاف رضا ہے جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں ذکر شہدت میں نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو